اب اس کے بعد دیکھئے کہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی جو نیت ہے آپ کو بروقت کرنی چاہیے یعنی سہری کے وقت ہی جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں اسی طرح سے جاگ گئے جیسے عام دنوں میں جاگتے ہیں پھر سوچا کہ آج روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو فرض روزہ ایسے نہیں ہوتا فرض روزہ پراپر نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے باقیدہ طور پر نفل روزہ آپ صبح اٹھے ہیں چاہ خوچوبن فیل کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت نیت کر لیں اگر کوئی چیز نہیں کھائے ہیں فجر سے لے کر ابھی تک تو آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں نیت کر لیں آپ کا نفل روزہ ہو جائے گا یعنی نفل روزہ دن میں ہی نیت کی جا سکتی ہے لیکن رمضان کے روزوں کے لیے پہلے سے نیت ضروری ہے اور نیت کسے کہتے ہیں جسے نماز میں بھی گزرا نیت کہتے ہیں مائنڈ بنانا ارادہ کرنا کوئی خاص قسم کے لفظ یا سنٹنسز بولنا نہیں ہے بلکہ نیت کرنے کا مطلب ہے آپ ارادہ کر رہے ہیں اس کو نہ سمجھنے سے غلطی بھی ہوتی ہے بعض جگہوں پر جو ہے مختلف قسم کے نماز کے ٹائم ٹیبل چھپتے ہیں اس میں نیت بھی لکھی ہوتی ہے اب وہ عربی میں نیت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے یہ نہ حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور جس نے یہ نیت کے الفاظ بنائے کچھ لوگوں نے کہا نویت بسوم غدن جو اس میں لکھا ہوتا ہے جس نے بنایا تھا اس کی بھی عربی ایسے لگتا ہے واجبی انداز کی عربی جانتا تھا وہ اس سے بھی یہ غلطی ہو گئی اب آپ کہتے ہیں کہ صبح تک آپ نیت کر لیں اور صبح کہہ رہے ہیں کہ غدن وہ الفاظ جو ہیں غدن کا مطلب ہے تمارو کل آنے والے دن روزہ آج رکھ رہے ہیں نیت کل کی کر رہے ہیں آپ کہ یا اللہ میں کل روزہ رکھوں گا تو آج کا روزہ آج کی نیت تو بعض اوقات جو الفاظ لکھے جاتے ہیں جو غلطی پر غلطی ہوتی ہے نقل در نقل ٹائم ٹیبل لوگ دکان والے دیکھتے ہیں یہ ٹائم ٹیبل ہے اسی کو سامنے رکھ کر چھاپ دیئے دوسرے نے چھاپ دیا تیسرے نے چھاپا کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں نیت کے الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ صحیح بھی ہیں غلط ہیں وہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی نے عبارت اپنے طور پر بنا دی ایسے تحقیق بھی نہیں کرتے اس کو نیت نہیں کہتے نیت اصل میں آپ کا مائنڈ بنانا ارادہ کرنا عزم کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یہی نیت ہو گیا اب اس طرح سے اگر نفل روزہ کوئی رکھنا چاہے رات میں سہری کے لیے نہیں جا گا فجر کی نماز ہو گئی کھایا پیا کچھ نہیں صبح صبح اس کو ذہن میں آیا کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے رکھ سکتا ہے وہ کیونکہ نفل روزہ ہے اور اگر کبھی ایسے ہوا کھانے پینے کی کوئی چیز مل گئی اس کو اور وہ روزہ ختم کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے کیونکہ حدیث میں مسئلہ یہ ہے جو آدمی نفل روزہ رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کا مختار ہے اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر روزہ نہیں کمپلیٹ کرنا چاہتا تو بیچ میں روزہ ختم بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ نفل روزہ ہے فرض نہیں ہے فرض کو آپ نہیں توڑیں گے فرض کو آخر تک لے کر چلیں گے دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک موقع پر اور آپ نے پوچھا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے گھر میں قلنا لا اتفاق سے کوئی چیز نہیں تھی تو کہا کہ نہیں ہے کچھ بھی پھر تو میں روزہ رکھ لوں گا پہلے سے ارادہ نہیں تھا پھر آپ نے ارادہ کیا اور کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں پھر ایک اور مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ تشریف لائے فَقُلْنَا ہم نے کہا اُحْدِعَ لَنَا حَيْسٌ کوئی کھانے پینے کی ایک چیز تھی وہ ہمارے گھر بھیجی گئی ہے کوئی میٹھی چیز ہے کوئی میٹھی جش ہے وہ آئی ہوئی ہے فَقَالْ أَرِنِهِ فَلَقَدْ أَسْبَحْتُ سَائِمًا تو آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ اس کو کہ میں ویسے روزہ رکھنے کی ارادہ کیا تھا پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا فَأَقَلَ پھر آپ نے تناول فرما لیا تو اس سے دونوں مسئلے معلوم ہوئے نفیل روزہ آپ نے سہری نہیں کی صبح صبح ارادہ کر لیں اور روزہ رکھ لیں ہو جائے گا اور آپ نے صبح ارادہ کیا تھا کھانے پینے کی کوئی چیز آئی آپ کو کھانا چاہیں تو کھالیں روزہ تو نہیں ہوگا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ دونوں چیزیں جو ہے بے ایک وقت ثابت ہو رہی ہیں